تو یہ بھارت ایٹ سیون کی ایڈ لائنز تھی اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو مستار جوار سب سے پہلے بات راجانی دلی پر پردوشن کے مار کی یعنی دلی میں پردوشن کا قہر تو دلی انسی آر کے ہوا میں ایک بار پھر سے زہر گھلنے لگا ہے سوموار کو دلی اور نویڈا کے کئی علاقوں میں ہوا کا ستھر ایک بار پھر سے بہت خراب کی شرنی میں پہنچ گیا ہوا میں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیب اور پی ایم ٹین کا لیول بڑھنے سے دکھتے بڑھ گئی ہیں ساس کی دکھت کے ساتھ ساتھ لوگ آنکھوں میں بھی جلن محسوس کر رہے ہیں دلی میں دم گھوٹو ہوا کا کہہ دلی میں ساسوں پر پردوشن کا پہرہ ناک میں جا رہا ہے زہر ساڑھے تین سو کے پار پہنچا ایک یو آئی آخر دلی والے کیسے لیں ساس دیوالی سے پہلے ہی نکل رہا ہے دلی کا دم دلی کی ہوا کو یہ کیا ہو گیا ہے ہر طرف دھوان ہی دھوان کہنے کو تو دیش کی راجدھانی ہے لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی گیس چیمبر بنی ہوئی ہے پولیشن کی زہریلی چادر کے آگے سور دیوتا بھی نت مستق ہو گئے ہیں لوگوں کو ہر ساس میں صاف ہوا کی آس ہے پر نہیں ابھی تو یہ ممکن ہی نہیں لگتا دلی سرکار اور کیندر سرکار کی ہر کوشش کو دھتا بتاتا پردوشن اب صرف آم جن کو ہر پل تڑپا رہا ہے دیوالی سے پہلے پولیشن کا یہ حال دیکھ دلی والوں کا دم نکل رہا ہے ایک طرف دلی کے لوگ جہریلی ہوا میں ساس لینے کو مجبور ہیں وہیں اس کو لے کر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی بھی جاری ہے جو کیندر میں بیٹھی ہو جس پارٹی کی سرکار راجزوں میں بیٹھی ہے چاروں طرف جس پارٹی کی سرکار وہ پارٹی کیول سوال اٹھائے گی تو کیسے ہوگا وہیں بھاچپا کہہ رہی ہے کہ دلی کی اعم آدمی پارٹی سرکار پردوشن کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ڈیوال جی ہے چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے ایک سپتہ سے زیادہ سمیں سے یمنا میں جھاک کی موٹی پرد دیکھی جا رہی ہے جبکہ لوک آستھا کے مہا پر چھٹ میں کچھ دن ہی بچے ہیں ڈلی سرکار کی طرف سے یمنا کو صاف کرنے کے دعوے کو تمام کیے جا رہے ہیں لیکن زمین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں دکھ رہا ہے بیورو رپورٹ ڈیڈی نیوز